اسلام علیکم ٹی این اے میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید اور میں ہوں اکراہ ہاریس تو آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ خبر تو یہی ہے کہ تبدیلی اور نئے پاکستان میں ہو گیا ہے کرپشن میں اضافہ جی ہاں تبدیلی کی دعوے دار حکومت سب سے پہلے اس تبدیلی کے حوالے سے یہ کہتی رہی کہ کرپشن کا ہوگا خاتمہ لیکن کیسا ہی یہ خاتمہ ہوا کہ پہلے سے ہی دو درجے کی ترزلی پاکستان کی ہو گئی ٹرانسپیرنسی انٹرناشنل کی ریپورٹ آئی اور ایک سو اسی ملکوں کی درجہ بندی میں پہلے نمبر تھا پاکستان کا ایک سو سترہ اور اب ہو گیا ہے ایک سو بیس اور پاکستان کا سکوٹ تینتیس سے کم ہو کر بتیس ہو گیا ہے تو خان صاحب نے تو دعوے کیے تھے کہ کرپشن کو کم کریں گے ہم آگے جائیں گے لیکن یہ ریورس گیر کیوں لگ گیا کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان طریقہ انصاف کا بیانیاں جو ہے وہ ہل کر رہ گیا ہے یا پھر کامیاب نہیں ہو پایا اسی پر ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے پنجاب کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی خبریں بہت دیر سے گرم ہیں مسلم لیگ کاف کے اپنے اعتراضات وہ بھی سامنے آئے پھر اس کے بعد ان کی باتیں مان لی گئیں یہ بات بھی سامنے آئے لیکن آج ہمجھا سہباز شریف نے یہ کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نون لیگ کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں ابھی پنجاب کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ خیبر پختونخواہ سے بھی کچھ ایسے ہی خبریں آ رہی ہیں اور بغاوت کی لہر وہاں پر بھی ہے خیبر پختونخواہ کے سینئر وزیروں نے وزیر اعلیٰ پر کرپشن کا الزام آئیت کیا ہے اور استیفے کی بھی دھمکیاں دے دی ہیں محمود خان کے علاف سینئر وزراء اور متعدد عراقین اسمبلی کا گروپ بن گیا یا تک کہ عاطف خانہ وزیر اعلیٰ میں تلک الامی بھی ہو گئی پنجاب نہیں سبل پارا خیبر پختونخواہ نہیں سبل پارا بلوچستان میں اتحادی ویسے ہی ناراض ہیں کس ڈگر پر یہ تبدیلی چل پڑی ہے اور آخر ہونے کیا جا رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے کہ آٹے دھر کا بہت و تحریک انصاف کی حکومت کو پتا چل بھی رہا ہے لیکن عوام کو سب سے زیادہ محسوس ہو رہا ہے آٹا مل نہیں رہا چینی مہنگی ہو گئی ہے اور اس کے بعد مرگی سبزیاں اور دالیں تو ویسے ہی مارکٹ سے غائب ہو گئی ہیں یہ مس مینجمنٹ کس کی ذمہ داری ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات تحریک انصاف کی حکومت اٹھا رہی ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے اور ہم بات کریں گے کہ بہران سے نکلنے کے لیے حکومت کی بیچینی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس بیچینی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت میں میرٹ کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی پنجاب کے صدر جو ہیں اجاز چوہتری صاحب کھلے آم دھمکیاں دے رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جو افسر ہمارے کارکن کا کام نہیں کرے گا وہ سیٹ پر نہیں رہے گا ہم آگے جا کے آپ کو یہ سنوائیں گے بھی اپنے گیسٹ کا تعرف آپ کے ساتھ کرا دوں آج ہم کر رہے ہیں سینیٹر سہر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹیسن کا تعلق ہے آر ایف امید بھٹیس سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بیک چکتائی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف سے اوزنا کاردار صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی تو یہاں پر گفتگو کا آغاز بھی کریں گے اپنے گیسٹ کے ساتھ لیکن یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک تو لگ ایسے رائے کہ کرپشن کم کرنے کے دعوے جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں یا ایک بیانیہ تھا کرپشن میں کمی ہوگی اور کرپشن کی وجہ سے ہی تمام مسائل ہیں لیکن یہ تو کچھ الٹا ہی نظر آ رہا ہے اس رپورٹ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک رہا بات یہ ہے کہ آج میں سمجھتی تھی کہ عمران خان نعمد نیازی جب ڈیووز پریک فاس پہ بات کریں گے تو ان کے سامنے یہ رپورٹ بھی آ چکی ہوگی وہ اعتراف کریں گے کہ جی حکمران جب کرپٹ ہوتے ہیں تو رپورٹیں بھی ایسی آتی ہیں جب چور ہوتے ہیں تو ملکہ حال یہی ہوتا ہے ملکی معیشت ایسی ہوتی ہے پوری دنیا میں ہر انٹرنیشنل فورم پہ ملک کو بدنام کرنے والے وزیر آزم عمران خان نعمد نیازی ایک کاش اپنے گریبان میں جھانکے دیکھتے ہیں آج ایک چیز تو سرٹیفائی ہو گئی کہ کرپشن بھی بڑھ گئی حکمران بھی چور ہے جمہوریت بھی کمزور ہے بتانے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان میں گائے بھیسے جو ہے وہ کم دودھ دیتی ہیں خدا رہا مطلب آپ انٹرنیشنل فورم پہ جا رہے ہیں آپ نے پاکستان کو کس جگہ لاکے کھڑا کر دیا ہے اگر آپ کی روٹس ہوتی ہیں عوام کے ساتھ اگر آپ کی روٹس ہوتی ہیں عام آدمیوں کے ساتھ تو پھر آپ کو پتا ہوتا کہ تکلیف کیا ہے کرپ کیا ہے لوگ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں یعنی جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں آپ بی آر ٹی کی بات کریں تو تحقیقات نہیں ہوں گی آپ مالن جببہ کی بات کریں تو کیس آگے نہیں بڑھے گا ملک میں چینی مہنگی گیس مہنگی بجنی مہنگی آٹا نایاب کانفیٹ آف انٹرنس آپ کو صاف نظر آتا ہے اور اب کرپشن جو ہے وہ سرٹیفائی ہو رہی ہے آپ پاکستان کو کس راہ پہ لے جا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں پاکستان سے یہ نئے پاکستان کے نام پہ جو دھوکہ دیا ہے عوام کو آپ بلکل درست کہہ رہی ہوں گی آپ کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے ناصر صاحب سہر بھی جو کہہ رہی ہیں سر میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں یہ ریپورٹ میں نے نہیں تھی یہ ایک ریپورٹ میں نے نہیں بنائی یہ ریپورٹ میری نہیں ہے نہ ہی جمہوریت کے مطالق ریپورٹ میری ہے آپ کا پوائنٹ آگے سر یہ ہمیں تو آگے جانا تھا سر یہ ریورس گیئر کیوں لگ گیا یہ بے شک اگر دو یا تین پوائنٹس کی تنزلی ہے ابھی میں کچھ دیر پہلے سن بھی رہی تھی چودری سروسہ گوورنر پنجاب وہ ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ یہ دو تین پوائنٹس تو اخر میٹر نہیں کرتے لیکن میڈیا اپوزیشن بنا ہوا ہے اس لیے زیادہ اچھال رہا ہے سر یہ واقعی میٹر نہیں کرتا اور آخر کن مجوہات کی بنا پر کرپشن بڑھ گئی ہے دیکھیں مجھے پتہ نہیں سینٹر سہر کامران غصے میں ہیں یا تلخ ہو رہی ہیں یا مسائل کا سامنے ہیں بات یہی کہ میں اپنے پرائر منسٹر پر بڑا یقین رکھتا ہوں بڑا بھروسہ رکھتا ہوں اور ایز اپوزیشن لیڈر انہوں نے جو کچھ فرمایا جو اشادات عالیہ ان کے تھے اس پر مجھے بڑا بھروسہ ہے نہ اس کو نساب میں شامل کرنا چاہتا ہوں ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے بارے میں جب وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بہت کنفرم ریپورٹ ہوتی ہے اور اس ریپورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریپورٹ میں حکومت کرپ ثابت ہو جائے تو حکومت کرپ ہوتی ہوتی ہے کوئی عدالتی کاروائے کے ضرورت نہیں اتنا وہ یقین رکھتے تھے اور دوسری طرف ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی اب جو صورتحال بنی ہیں میرا خیال ہے تھنڈے دل سے سوچا جائے کہ کیوں مانی ہیں معلم جبب پہ آپ نے انکواری نہیں کروائی بی ٹی آر پہ آپ نے انکواری نہیں کروائی اس کے ساتھ اور بہت سے چھوٹے موٹے ایشیوز ہیں جن کو آپ نے اگنور کیا آپ نے وفاق کے عمور کو اگنور کیا آپ نے عوام کی جو بہبود تھی اس کو اگنور کیا جس کی وجہ سے یہ مانس پہ گئے ہیں دس سال کے بعد گئے ہیں مجھے حیرت ہے کہ آصفلی زرداری ایکس ہے وہ اس سے بہتر ہے حالانکہ اس کے خلاف تو جو میڈیا تھا میڈیا تھا بہت طاقتور تھا تو میرا خیال ہے آج پرائیم میسٹر کو یقینا یہ رپورٹس ملی ہوں گی اور انہوں نے اسی وجہ سے کہا ہے کہ وزراء اور عراقی نے سملی اخبارات نہ پڑیں میڈیا نہ دیکھیں ٹی وی نہ دیکھیں ٹاک شوز نہ دیکھیں اسی ایسے ان کا یہ بیان بھی آیا ہے یقین ہے وہ پرائیم میسٹر نے کہا ہے نہ دیکھیں چلے یہ یعنی کرپشن عمام تک نہ پہنچے یہ نہ ہو چلیں آریف عمید بھٹی صاحب نے بھی یہ بھی جوائن کر لی ہے سر کرپشن پاکستان میں بڑھ گئی ہے سر میں ابھی یہی پوچھ رہی تھی ناصر صاحب سے بھی جو ریورس گیر لگا ہے کیا پھر اس کا حل ایک یہی ہے کہ عوام کو نہ بتایا جائے عوام ٹی وی ٹاک شوز دیکھنا چھوڑ دے بند کر دے بسم اللہ الرحمن الرحمن کہتے ہیں نا سونیا ہوجن گلیاں تے مرزا یار پھرے یہ کبھی کہتے ہیں کہ سکون صرف قبر میں ہے بھائی بیس کروڑ عوام کو جنازے بنانا چاہ رہے ہو خدا کا خوف کرو قبر میں سکون اس کو ہوگا جو زندگی آپ نبی پاکمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارے آپ کہہ رہے ہیں میڈیا نا دکھو یہ میڈیا ہی آپ کو سٹیج پہ لائے ہیں مجھے یہ ٹرانسمنٹ انٹرنیشن رپورٹ پہ اتنی کریڈی بلٹی نہیں لیکن میں آپ کو اپنی تیس سالہ صحفت کے بیس پہ کہتا ہوں کرپشن پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی ہے لیگل ہو گئی ہے جائز ہو گئی ہے آج سے کچھ پندرہ بیس سال پہلے کسی کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے آپ کا بندہ فران کرپٹ ہے تو اس کا مقاعدہ پسینہ آتا تھا وہ ٹھولتا اب وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑے آپ اپنی بات بتائیں تو عمران خان صاحب کا نیریٹی فرس ڈیٹ تھا کہ کرپشن کے خلاف کرپشن کے خلاف کرپشن کے خلاف لیکن کرپشن کے پودے کو نہ جانے کیوں ان کی ٹیم نے اتنا پروان چڑھایا ہے کہ اس نے عصیب کی طرح ہر غریب آدمی کا خون نہیں ہڈیے نہیں چھوڑ دی اچھا عارف صاحب کتہ کلامی کی معذرت چاہتی ہوں وہ آپ جو بات کر رہے ہیں کرپشن بڑی ہے آپ کے تجربے کی بنیاد پر تو پھر صحیح مان دیا جائے کہ کامل علی آغا صاحب نے جو کہا کہ خان صاحب کے نام پر ریٹ بڑھ جاتا ہے رشوت کا وہ پھر درست بات تھی جو انہوں نے کہی تھی روپیل جی آجا نہیں نہیں آپ دیکھیں گوڈ گورنرز کے لیے آپ کو اکرا ورلڈ بینک کی آئی ای 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 کے پاس نہیں جانا پڑتا آنیسٹ افسر آنیسٹ منیسٹر مینٹی کمپیٹر لوگ لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے ورلڈ بینک سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ وہی نہیں دے سکے آپ پنجاب کا وزیر اعلیٰ دیکھ لیں وہ بھائی سوہ سال بعد اپنے ہی پرائیم منیسٹر کے دو افسر جنہوں نے لگایا ہیں ان کے خلاف فارورڈ بلاگ بنا دیا ہے یہ فارورڈ بلاگ کی لڑائی کیا ہے کہ ہمارے مرضی کے ایسی پٹواری ڈی سی تھانے در لگاؤ تاں کے ہمارا حصہ ہے ترقیتی فنڈ دو بیس پرسنٹ ہم لے لیں یار عمران خان صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی ناصر بیک چوتائی سب انہیں قریب سے جانتے ہیں میں تو اتنا نہیں جانتا اتنے بڑے لوگوں کو پرائیم منیسٹر کا حدہ ہماری سوچ سے بھی لانتے ہیں جتنا وہ کرپشن کے خلاف سے اتنا کرپشن زیادہ ہو رہی ہے پانی کی طرح مہادی ہے انہوں نے اداروں میں کرپشن زکاة و شر ریمنیو وابڑا پی آئی اے ایف آئی اے ایل ڈی اے زکاة و شر اکسائز تلیم صحت کون سا ایک مہک مہک جس کو کرپشن نے اسیب کی طرح نہیں جکڑا ہوا اوپر نشبت ہمیشہ ہوتی ہے آپ کی باتیں سن کر اتنے مہک میں سار آپ نے گنوا دیئے اب تو ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنی کرپشن ہے نہیں اکرا آخری بات اگر لوگ کہتے ہیں کم ہوا ہے انہیں کہے جی میرے ساتھ آف کیمرہ چلے جائیں جس ادارے میں وہ کہتے ہیں بہتری کرے میرے ساتھ یہی بات پہ ایک دفعہ شباز شریف نے شرط لگائی تھی میں کہا جی اپنا آپ کا سی ایم سیکٹری ایٹ سے فون نہیں جائے گا آپ کا بندہ کوئی مالی کوئی خان سامہ میرے ساتھ جائے جو ریڈ باہر دیکھیں گے وہ آگے اگلے دن ٹی وی پہ کہہ دیں تو میں عمران خان سب کو یہ چیلنج کر رہا ہوں جو ادارہ آپ نے بہتر کیا میں ثابت کرتا ہوں وہاں پہلے سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے صحیح عظمہ سن لیا آپ نے میرا خیال ہے مزید میں کیا آپ سے سوال کروں ہمارے تینوں گیسٹ یہی کہہ رہے ہیں بڑھ گئی ہے کرپشن ایک رہا بات ساری یہ ہے بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا دیکھیں ہمارے ملک میں تو بہت ایمانداری تھی ہمارے ادارے جو تھے وہ بڑے مضبوط تھے سسٹم بہت صحیح چل رہا تھا کرپشن کی تو کوئی داستان ہی نہیں تھی لیکن کرپشن جب اوپر سے شروع ہوتی ہے تو پھر تائرہ ٹریکل ڈاؤن نیچے تک جاتا ہے اس وقت پرائیم منسٹر عمران خان جو ہیں ان کی جو پوری کوشش اور کاوش وہ سٹرگل رہی کرپشن کے خلاف ہے لیکن یہ ناسور جو ہے یہ پھیلا ہو ہے ہماری آپ کی ٹینئور میں آپ کے بعد اور کیوں پھیل گیا پورے ملک میں یہ پھیلا ہویا ہے آپ یقین کریں کہ ہماری جو کابینہ ہے یا ہمارے جو ایم این ایز ہیں یا جو ایم پی ایز ہیں ریڈ الیرٹ پہ ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر پرائیم منسٹر کو پتا چلا ہماری کرپشن کا تو ہم اگلے دن باہر ہوں گے لیکن جو اداروں میں جو ہماری ایک جسے کہتے ہیں کہ سرائیت کر گئی ہے یہ کرپشن اس کو نکالنے کے لیے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا بھی ایک تو میں آپ کو حوالہ یہ سہر کامران ابھی بڑی اس کو کوٹ کر رہی تھی تو یہ ذرا ان کو دکھا دیں ایکسپریس ٹریبیون کا یہ آرٹیکل ہے میں نکال کے لائیں ہوں سندھ اسیملی نے ریزولوشن پاس کیا اگینس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل دو ہزار دس میں تو یہ ان کی کریڈیبلیٹی ہے جو یہ سمجھتے ہیں جس کو بڑا یہ کوٹ کریں یہ بشرا گوھر ہے آپ کی جو این پی کی انہوں نے کہا یہ بھی انجینئرڈ ہوتا ہے پاکستان کی ریپورٹس میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مجھے بات تو ختم کرنے دی رہا میں نے آپ کی بات کو نہیں کٹا آپ تھوڑا سا حوصلہ حمد پیدا کریں میری بھی بات مکمل ہونے دیں دیکھیں یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے یہ پرسپشن پہ جاتا ہے کہ بھئی کیا لوگ سوچ رہے ہیں جتنا آپ ڈھولڈ مکہ کریں گے سوشل میڈیا پہ ڈھولڈ مکہ کریں گے آپ بیٹھ کے اپنے سارے چینلز پہ پرسپشن یہ بلڈ اپ ہوتا ہے کہ جی بہت مہا کرپشن ہو رہی ہے اب یہ پرسپشن جو ہے گراؤنڈ ریالیٹی کے لیے اس میں ایویڈنس بھی تو آنا چاہیے اگر آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل سے کہیں گے ہاں جی ہمیں ایویڈنس بھی لاکھے دیں وہ ان کے پاس نہیں ہوگا آپ اس بات کے اوپر عارف صاحب نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا عارف صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ نیپ عارف صاحب سے پوچھ رہے ہیں کیوں انہوں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا بریک لینے دیں اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں اجاز چودری صاحب نے جو آج ایک بڑک ماریہ میں چاہوں گی کہ پہلے میرے تمام گیسٹ اور پوری عوام بھی سن لے آپ بھی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے یعنی سیٹ پر نہیں رہیں گے یہ تو ہے اجاز چودری صاحب جو کہ پنجاب کے مرکزی رہنما بھی ہیں پی ٹی آئے کے نیشل دنوں سے ان کے ساتھ بھی ہیں سارکا امران صاحبہ جب یہ میرٹ ہوگا اور اس طرح دھجیاں اڑائی جائیں گی ویسے تو سندھ میں بھی اسی حوالے سے باتیں اکثر ہوتی ہیں اور آپ پہ ابھی سنا بھی آپ نے کومنٹ ہوتے بھی رہتے ہیں لیکن پھر کیا حال ہوگا میں تیکھ رہ پہلے تو میں ضرور اسمائی کی بات کو رسپانڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کرپشن کے بارے میں زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے زیادہ تحشیر ہوتی ہے تو پھر رپورٹس ایسی آتی ہیں تو میں کہوں گی کہ جتنا کرپشن کو جو ہے پرموٹ پروجیکٹ اور جتنا اس کی تحشیر امران خان ایمد عزی صاحب نے کی ہے اتنا تو شاید کسی نے نہیں کی ہر ڈومیسٹک فورم پہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ روزانہ چور ڈاکو روزانہ کرپ ابھی پچھلے دو دن دیکھ لیں مجھے آپ ان کی جتنی بھی انہوں نے گفتگو کی ہے کسی فورم کو اڈریس کیا ہے کوئی تقریر کی ہے کسی سے ملے ہیں پہلی چیز کرپ دوسری چیز کرپ تیسری چیز کرپ اور تو اب رپورٹ سامنے آ گئی یعنی وہ جو تحشیر وزیراعظم صاحب انٹرنیشنلی کر رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آئیں ہمارے ملک میں یہ پوٹینشل ہے ہر چیز it was untapped چیز ہے مگر ہم نے نہیں کی یوت ہے مگر ہم نے نہیں کیا ارے اس ملک کے جو یوت ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچے عمران خان ایمن عزیز صاحب آپ کی سطحی معلومات ہیں آپ جو ہے اپنی ذات کے حساس سے باہر نکل کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان کو اچھا سہر ایسی ایک بڑکات وزیراعظم صاحب نے بھی دیئے اسمبلی کے اندر یہ تو چلے جاز شادری صاحب نے دیئے انہوں نے تو اسمبلی کے اندر آئی جی صاحب کو کہہ دیا کہ ایسا سبق دیں گے کہ آئی جی کو پتہ چل جائے گا تو حالات دونوں طرف مختلف تھا نہیں ہیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت پانچ آئی جی چینج ہو گئے ہم تو کوئی بات نہیں کر رہے یہ جو فیڈرل حکومت صوبے کے اندر کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے state within state آپ یہ دیکھیں کہ اس پی بجائے یہ کہ وہ صوبے کی حکومت کے ساتھ تعاون کرے وہ ایک اپنی اپنی ایک ڈومین اس کی بنی ہوئی ہے چھیک ہے لیکن میرا سوال صاحب بڑک بڑک بڑکی پہ تھا جو دونوں طرف سے خیال اور پیپرز پارٹی نے بقائدہ بقائدہ جو ہے جو ایک طریقے کار ہوتا ہے اس کے تحت وزیر آزم سے ریکویسٹ بھی کی چھیک ہے سار حطود بھی بھیجے لیکن یہاں تو میں سمجھتی ہوں کہ جس قسم کا نظام آپ کتنی بد امنی چاہتے ہیں کبھی آپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گوڑنر آئے جگھائیں گے کبھی آپ کسی اور طریقے سے جس طرح بھی چاہتے ہیں آپ درست پر باریئے مجھ سے موقع دیجئے گا میں ناصر صاحب کی جانب ہے ناصر صاحب پنجاب کے اندر ابھی آپ نے سن بھی لیا یہ جو ہو رہا ہے تحادی ناراض ہیں لیکن جو خیبر پختونخواہ میں بھی جو بغاوت کی لہر آئی ہوئی ہے یہ ایسا نہیں لگ رہا دونوں جانب سے پی ٹی آئے بلکہ تینوں جانب سے گھرتی چلی آ رہی ہے بلوچستان والے ناراض ہیں خیبر پختونخواہ میں بھی یہی حال ہے حالانکہ دوسرا دور حکومت ہے یہاں پہ میں اماظر چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ناماکول اسی مثال دینا ہوگی فیصل وادوا صاحب کی مجھے جوتا لے کر پروگرام میں گئے تھے وہ کسی کے خلاف نہیں تھا وہ حجب اختراف کے خلاف نہیں تھا وہ ان کے اپنے خلاف تھا چنانچہ اب ڈکشٹری آپ کھولیں جوتے کے بارے میں تو جوتم پیزار جوتوں میں دال بٹا یہ محاورے ہیں یہ غیر اخلاقی نہیں ہے یہ محاورے ہیں اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت ہوتے ہوئے خیبر پختونخواہ میں چلے جائیں آپ پنجاب میں چلے جائیں آپ وفاق میں آ جائیں لڑائیاں ہر طرف ہوئی ہیں جب آتف خان جیسا آدمی وزیر آلہ کو للکار رہا ہو جب بزدار جیسا آدمی پیشر گروپ بنا رہا ہو اپنے حق میں کہ مجھے اختیار واپس کرو مرکس کا سیکرٹری اور مرکس کا آئے جی وہ آ کے یہاں بیٹھ گیا ہے اور میرے اختیارات ختم ہو گئے ہیں تو بیس آدمیوں کا اس کا اپنا پیشر گروپ بن گیا تو یہ صورتیار بہت افسوسناک ہے بہت خطرناک ہے ہم تو بڑے اچھے مستقبل کے لیے سپنے دیکھتے تھے ہمیں عارف بٹی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ بہت اچھا دور آنے والا ہے میں بھی سمجھتا تھا اچھا دور آنے والا ہے لیکن یہ دور تو اور ترنسولی کی طرف گیا مجھے اس پر فکر نہیں کہ میرا نمبر شمالی کوریا کی اوپر ہے مجھے افسوس یہ ہے کہ میں تقریباً 116 ملکوں سے نیچے بٹا ہوں میں 116 ملکوں سے نیچے ہوں اگر جمہوریت کا انڈیکس آپ دیکھیں جس پر آپ نے بات نہیں کیے انتخابی عمل مشکوک انداز اکبرانی غلط سیاسی عمل میں شراکت یہ بڑی امپورٹ چیز ہے سیاسی عمل میں شراکت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اسمبلیے کام نہیں کر رہی ہیں نہ صبحی اسمبلیے کام کر رہی ہیں نہ قوم اسمبلیے کام کر رہی ہیں اور پھر کہتے ہیں سیاسی کلچر تباہ ہو گیا ہے یہ بھی کہتا ہے پھر کہتا ہے کہ شہری آزادیاں مسلوب ہو رہی ہیں میں آپ کو بتایا ہے یہ پرسپشن ہے اس میں حقائق نہیں ہے عزمان ابھی تو آپ کو بتا رہے ہیں اچھا پرسپشن ہاں میں وہیں آ رہا ہوں میں وہیں آ رہا ہوں پہلے پہلے تو مشورہ میرا یہ ہے کہ ٹرانسپرینسی کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو وزیارتی بننے سے پہلے کی تقریرنٹی وہ سن لیں دوسرا پرسپشن پرسپشن ہی پولنگ بوت میں ووٹ پڑھواتا ہے یہ پرسپشن تھا کہ عمران خان اچھا مستقبل دیں گے یہ پرسپشن تھا کہ کرپشن ختم ہو جائے گی کوئی کارروائی نہیں کی کرپشن کے خلاف کوئی قانون لے کر نہیں آیا کرپشن کے خلاف کوئی اپنے پارٹی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر پرسپشن تو اور اس ٹرنگ ہوگا آریف صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں ناصر صاحب بھی اور سر یہ آج حمزہ شہباز نے کہا ان ہاؤس تبدیلی کے لیے دروازے کھلے ہیں آپ نے بھی کچھ ایسی صاحب خبر دی ہے شاید کہ کسی کو سی ایم بنوانے کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے رابطے ہو رہے ہیں وہ صاحب کیا خبر ہے اور واقعی یہ جو حمزہ شہباز کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی تعلق اس سے جڑتا وہ نظر آ رہا ہے اکرا یقیناً حقائق ہے پہلے تو میں ایک گزارش کرتا چلوں ناصر بیک چکتائی صاحب اور میری بہت زیادہ فرق ہے کہ ہم جنرلسٹ ہیں ہم نہ کسی ایک پارٹی کے خلاف ہیں نہ کسی کے فیور میں ہیں ہمیں جو نظر آتا وہ کہنا پڑتا ہے میرے دونوں مہمان قابل اعترام ہیں قابل عزت ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے یہ ان کا رائٹ ہے اب میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں ایک بات مجھے بتائیں یہ کوئی چھے فٹ دو تین انچ کت تھا کسی نے ایک تقریر کی تھی جب بجلی کی قیمت بڑھے گیس کی قیمت بڑھے یہ الفاظ میرے نہیں ہے میں ناصر صاحب سے آپ پوچھ لیں ایک اور آدمی تھا بلکل بلکل کہ میں تمہیں گلے میں پھندہ ڈال کے گسیٹوں گا لہور اور لڑکنہ کی شڑکوں میں اور پیسے نکلاؤں گا بدقسمتی یہ ہے کہ ہر پولیٹیشن جب آپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کی گفتگو اس کا طرز اس کا انداز سننے کا دیکھنے کا اور ہوتا ہے جیسے بھی وہ ایوانے اقتدار میں جاتا ہے طاقت کے بم میں بیٹھتا ہے تو وہ حقائق سننا نہیں چاہتا حقائق جاننا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے ٹی وی بند کر دو ورنہ ٹی وی والوں کو فون کر کے جیسے آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا آج سارٹ چلا دو ہمارا یہ بیان چلا دو دیسری بات چھوٹا شیر تھوڑا سا فیبرٹ ہو رہا ہے لندن میں بیٹھ کے وہ بڑا انہیں کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ بڑے شیر کے بارے میں حدشہ ہے کہ وہ بڑا ہو گیا ہے یہاں وہ اتنا افیکٹیو نہیں رہا تو لہذا چھوٹے شیر کی طرف سے میں نام لے دے تو محترم پرویز لاحی صاحب کو آفر کی گئی ہے ہم اور آم مل کے پنجاب میں حکومت بنا سکتے ہیں اس کی وجہ حد یہ ہے کہ جب الیکشن ہوئے تھے دو دا اٹھانہ پچیس جولائیس کو تو پی ٹی اے کی تھی ایک سو تئیس اور مسلم لیگ کی تھی ایک سو انتیس اور دس بارہ اس کی تھی تو لہذا لیکن یہ تبدیلی تب ہی آئے گی جب کوئی اور چاہے گا حالات نہ پنجاب میں بہتر ہیں نہ وفاق میں بہتر ہیں کی پی کے سورتے آپ آپ نے خود بہتر کر لی اصل وجہ یہ ہے کہ کرپشن چون سے ہوتی تھی عمران خان صاحب نے میں جو ناصر بیس ٹھیک کا میں سمجھا تھا کہ یقیناً خان صاحب آئیں گے تو تبدیلی آئے گی تبدیلی کی خواہش انسان بہتری کے لیے کرتا ہے مجھے نہیں تھا پتا کہ تبدیلی تباہی کی طرف آئے گی تبدیلی لا قانونیت کی طرف آئے گی تبدیلی غربت بہرانے کی طرف آئے گی تبدیلی ظلم زیادتی کو بڑھانے کی طرف آئے گی کرپشن میں نمبر لے جایا جائے گا میرا خیال تھا کرپشن نیچے آئے گی اور عوام کو حقوق ملیں گے دو نہیں ایک پاکستان ہوگا تو ایدھر تو مجھے تو پاکستان کا پتہ نہیں کتنے ہیں بدقسمتی ہے کہ عمران ہاں صاحب کے اردگرد وہ ارڈوائزر آگئے جن کو وہ ساری عمر برے کرتے رہے اور عمران ہاں صاحب تبدیل ہوئے کے پی ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ اس طرح کے اختلافات اور معاملہ تلخ کلامی تک پہنچ جانا یہ تو بڑا افسوس نا کمر ہے نہیں دیکھیں اس کے وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے جو اقتدار ملے آپ اس کے اہل نہیں ہیں یا آپ کرپٹ ہیں یا آپ کی لیڈرشپ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی ساتھیوں کو پنجاب میں بھی پٹی ہے کہ ان کے دوست ہمارے ساتھی بھائی ہیں آج میرے پاس ایک وزیر صاحب آئے تھے وہ جو زبان استعمال کر رہے تھے وہ ٹی وی پہ میں نے کہا یا آپ اس سے بلکل اُڈرڈ بولتے ہیں کہتا ہے فی الحال جتنی دیر پارٹی ہے وہ تو رہنا ہے تو عمران ہاں کو سوچنا ہوگا اس طرح ایک ہی ٹائم میں پانچ سال کسی انسان کو بیوپوف نہیں بنایا جا سکتا اگر بہتری نہ کی تو کوئی اور آکے بہتری کا انجیکشن لگا کے نکل جائے گا اُزمہ سے ان سب کے سوالوں کے جواب لیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کے پی اور پنجاب کے اندر اور واقعی کچھ ایسا ہونے والا ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک تو سب کے جواب ازمہ نے دینے ہے اور عجاز چودری صاحب کا بھی جواب ازمہ دینے ہے آپ نے ایک رہ دیکھیں یہ جو سٹیٹس کو پارٹیز ہیں جنہوں نے حکمرانی کی ہے بادشاہت کی ہے آپ کے ملک میں ان کی سوائیول ہی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ عمران خان فیل ہو جائے تو اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئی طریقہ چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے وہ میڈیا ہو چاہے وہ اور دس انفرمیشن سیلز ہوں کوئی اچھی بات بھی ہوگی تو اس کو ایک نیگٹیو طریقے سے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ کی اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں یہ بھی آپ کے سوہیل مظفر صاحب جو یہاں کے نمائندے ہیں انہوں نے لکھا کہ نیب کی جو تین مہینے کی کارکردگی ہے وہ سیونٹی ون بلین سے ریکاوری اس کی ون ففٹی تری بلین تک آ گئی ہے اب بڑے بڑے اوپر 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 اکاونٹی بلیٹی کا اعتصاب کا جو عمل ہے وہ بہتر ہوا ہے لیکن جب تک وہ نیچے نہیں آئے گا نیچلے لیول تک نہیں وہ پھیلے گا پرسیپشن چینج نہیں ہو سکتی ہے دیکھیں عمران خان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے وہ اس کو پانچ سال کا اور وہ دن رات اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں 24-7 صرف میرے خیال میں انہوں نے دو سال میں دو چھٹیاں کی ہوں گی ورنہ وہ ہر وقت مصروف عمل ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے میں نے اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے لیکن جو وقت باقیوں کو 35 سال آپ نے دے دیئے عمران خان کو بس آپ پہلے دن سے اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ نہیں کہ وہ کوئی میریکلز آپ ایکسپیک کرتے تھے کرپشن جو ہے وہ ناسور ہے وہ کینسر کی طرح پھیلا ہوئے وہ آہستہ 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 بڑھتی نا نا سسٹین رہتی نہیں بڑھے کا نہیں ہو میں آپ کو بتا رہی ہوں سسٹین رہتی بڑھتی نا نیب کی ریکاوری کا خود اچھا اچھا اور یا آپ ورلڈ بینک کی ریپورٹ پھر دیکھ لیں جب اس نے کہا کہ اٹھائیس پوائنٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں بہتری آئی ہے وہ آپ وہ زیادہ کریڈیبل ریپورٹ ہے کہ یہ زیادہ کریڈیبل پھر تو آپ وہ ڈیلی ٹائمز میں جو ڈیویڈ روز کی جو کہانی تھی شہباز شریف کے متعلق اور جو چرچے تھے اس کی کرپشن کے متعلق پھر اس کا بھی جواب ملے لینا آکے پھر اس کی بھی بات کریں پھر اس کے بعد پرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کریں آپ کی آپ کے ایزین ڈیویلیپمنٹ بینک نے آپ کا رسٹور کر دیا ہے بجٹری جو بجٹری سپورٹ فنڈ کیوں بات کیا اگر کم اگر زیادہ ہو گئی ہے تو کم بھی نہیں ہونی چاہیتے چلے سسٹینڈ تو رکھتے نا خان صاحب لیکن یہ تو الٹا ہی ہوا سہر آپ کیا کومنٹ کریں گی اس پر دیکھیں بات یہ اکرا یہ سٹیٹمنٹ ہم نہیں دے رہے یہ سٹیٹمنٹ امران خان احمد نیازی صاحب دے رہے اگر یہ باتیں امران خان احمد نیازی صاحب خود کہہ رہے کہ وہ جو تنخواہ ان کو ملتی ہے ایسے پرائیم نیسٹر اس میں وہ اپنا گھر نہیں چلا سکتے تو ہمیں سوال ضرور ہمارا آتا ہے کہ پھر ان کو ملک چلانے کے لیے کیوں دے دیا گیا ہے میں تو سلیم صافی اس کو ریپیٹ کروں گی بہت بہتری طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جو کہ انٹیلیکچول کرپشن کے ذریعے لیڈر بنا جو کہ صاحفتی کرپشن کے ذریعے جس کا پروموٹ کیا گیا جو سیاسی کرپشن کے ذریعے وزیر آزم بنا یہ تو کھڑا کرپشن کے اوپر ہے یعنی یہ بات کسی میں نے یا آپ سے نہیں کی میں امران خان نیمت بیاسی صاحب کی گفتگو دور آنگی کہ اگر اوام کو قبر میں جو سطح غربت سے نیچے چلے گئے یہ ہم نے نہیں کیا یہ تمام سٹیٹمنٹ حکومت کے حوالوں سے آ رہی ہے ہم کیا کہیں یہ تو امران خان احمد بیاسی صاحب جسے تو کٹینر پر پھلے مجھے کیونکہ کم ہے مجھے باکا دیجئے گا ناصر صاحب اس تمام تر معاملے میں چلیں کرپشن ہو گئی سارا کچھ ہو گیا لیکن سر یہ کیا ہوا آٹے کا تو چلیں کچھ ابھی سر پہر پتہ نہیں چل رہا یہ بہران کیسے جب بنا لیکن ایسے لگ رہا ہے بڑی محنت سے یہ بہران بنایا گیا ہے آٹے کے بعد چینی مہنگی اس کے بعد سبزیاں مہنگی اس کے بعد ڈالے مارکٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں اور تو اور سبزیاں بھی مہنگی تو یہ کوئی سر پہر تو ہے نہیں کسی چیز کا آپ کے پاس ٹائم نہیں گئے ہم بہت رمی بات کرتا میں آریف بٹی صاحب نے جب جبلہ کہا تھا مستقبل کے بارے میں ہاں اس پہ بہت چھوٹا سا شیئر ہے میں عرص کرتا ہوں پہلے اس نے مس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا اس طرح ظالب نے مستقبل کے ٹکڑے کر دی تو امی تھی تو خاک میں مل چکی جو ہمیں تھی عزمہ صاحبہ کو ہے یقین ہونی چاہئیے لیکن ان کے دل خاک میں کچھ نہیں ملا تو ڈیڑھ سال میں ہر چیز کیوں خاک میں مل گئی آپ کے دل میں کئی قصہ کے مطرمہ کہ گربڑ ہوئی ہے اور عوام پریشان ہیں اور آپ پر تعلق عوام سے ہیں انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالیٰ دے گا کیونکہ نیت ہماری نیک ہے اللہ تعالیٰ دے گا بھی لیکن سولہ مہینے میں آپ نے سولہ مہینے میں آپ نے سوائے کاغذی کار رہا ہے کچھ نہیں کیا دیکھیں میری آواز اچھی نہ ہونے دیں میری آواز اچھی نہ ہونے دیں میں آپ کا بڑا اترام کر رہا ہوں بڑے پیار سے بڑے ہاں جوڑ کی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دھوکہ ہوا ہے اب تک دھوکہ ہوا ہے ہم تو سڑکوں پہ گھومتے تھے آری بھٹی صاحب اور ہم حمایت کرتے آپ لوگوں کی آپ لوگوں نے واپس پہ کیا دیا ہم کو مستقبلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ نے بڑا غرق کر دیا معیشت کا عوام رول رہے ہیں فاقے کر رہے ہیں 50% لوگ قربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں کہاں جائیں گے ہم کو آپ تھوڑا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں پلیز اپنی حکومت کو ٹھیک کر لیں انداز حکمرانی کو ٹھیک کر لیں عوام کو کچھ تھوڑی ریلیف دے دیں تھوڑی سبسیڈی دے دیں یہ بھیکاری نہیں ہیں چھے عرب چھے عرب سبسیڈی آپ کے سامنے تو ہے جو چیزیں نہیں مل رہی تو سبسیڈی کا کیا کریں گے لگ رہا ہے فیصلہ سازی کا بڑا فردان ہے آرے صاحب اور کرنٹ اکاونٹ ایفیسٹ کا بھی کہہ دیں جو 80% کرنٹ اکاونٹ ایفیسٹ آپ کا کم کر دیا گیا ہے گردشی کرزہ آپ کا مہینے کا 38 اس سے مجھے روٹی نہیں مل لئی اس کی بھی بات کر لیں پلیز آپ لیکن اس سے کردے مانگ مانگ کے اس سے مجھے روٹی نہیں مل لئی جو جاہر عرب دولار آپ کے فوریکس ریزارز بارہ عرب سبسیڈی مجھے بتائیے کہ فیصلہ سازی کا فقدان ہے آرے کرپشن کرنٹ اکاونٹ ایفیسٹ تو بریقہ کو بھی ہے صحیح ناسی صاحب مجھے موقع دیجئے دالے غائب ہو جاتی ہیں وہ کہہ رہی ہیں سبسیڈی ہم دے رہے ہیں کس کو کیا مل رہا ہے سر اکرا اکرا دیکھیں رائٹ مین فار رائٹ جاوب کرپشن میری نظر میں سب سے بری چیز ہے بیڈ گورنرز بھی اس سے زیادہ تباہ کون ہے اور کرپشن اس سے زیادہ ہے میڈیا بہت زیادہ پنچنگ بیک بن گیا ہے جو ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے ایک دار کہتے تھے ہم دونوں کی بات سنتے ہیں لیکن دونوں سے پنچ کھاتے ہیں جو ایک دوسرے کو ڈاکو چور ظالم گدار پیدا نہیں کیا کیا کہتے تھے کہ سویس بیک میں پیسے رکھے ہیں کوئی کہتا تھا تو نے لٹے رہا تو نے لٹے رہا ہم دونوں کو دکھاتے ہیں پھر بھی ہم برے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ قابل عزت ہے کیونکہ ہماری نوکری یہ ہے چلے یہ کہتے ہیں کہ ان سے پہلے کی کمتے کرپ تھی کسی ایک پالٹیشن سے جس کے بس پیتی سال رہا انہوں نے ایک پیسہ ریکاور کیا اس لیڑ سال میں الزامت لگانا تو بہت آسان ہے نہیں کیا بڑا ہی آسان ہے لیکن کیا آپ یہ لفظوں کے گورنگ دھندے میں اس پہ فنانس پہ دس خونہ زیادہ باتیں کر سکتا ہوں روٹی آج سے ڈیڑ سال پہلے کتنے کی تھی پانی کا مل کتنے کا آتا تھا بجلی کا کتنے کا آتا تھا پٹرول کتنے کا تھا مجھے یہ بتا دے اگر پٹرول بجلی اور گیس کی قیمت بڑھے گی اکرا جو آئی ہے اس کو آپ نے سود پہ دے دیا اپنا تو روز برا کی ہر چیز مر جائی پہلے لوگ دو وقت کی نوٹی نہیں کھا سکتے تھے اب ایک وقت کمی نہیں کھا سکتے یہ تبدیلی آئی ہے اللہ انہیں فیکٹس جاننے کی کوشش کریں میڈیا کو پنچک باکس بنائیں لیکن اپنی کار کردگی بہتر کریں جو وعدہ خود کی ہیں جو خود انہوں نے ان کے لیڈر نے اپنی زبان سے کی ہیں اس کا صرف پانچ پٹسن ہی پورا کر دے کیا انہوں نے آ کے ریلوے کو فائدے میں لے آئے سٹیل میل چلا لی پی اے اے فائدے میں آ گیا وارڈا کے لائن نائسز کم ہو گئے گیس چوری کم ہو گئی کوئی ایک تو ہمیں بتائیں نا اچھی خبر ہم بھی اس کی تعریف کریں ہمارا بھی دل چاہتا ہے ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستانی بھائیوں کو ٹورٹی فور کے ناظرین کو اچھی اچھی خبریں سنائیں لیکن کہاں سے سناوں خواب توڑ دوں ان کے جھوڑ بولوں منافقت کروں قبر بھاری کروں اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے کس لیے جھوڑ بولوں میں میری کیا پرابلم ہے آرے بھٹی صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں لیکن مجھے آپ کوئی ملک بتا دیں جہاں پہ ایک فیصد لوگ ٹیکس دیں اور وہ حکومت جو ہے اس کے وارے نیارے بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہو بڑے منصوبے بن رہے ہو ہم نے تو افتا ترکی آٹی فرص جو ہے اس کو عوضہ کر دیا ہے خدارہ خدارہ بھوترگاہ آپ پاہلات کا جائزہ لیں اب حکومت میں ہے آپ پوزیشن میں نہیں ہے ٹیکس پلیکشن کرنا حکمران کی ذمہ داری ہے وزیر آدم حالی جہاز استعمال کرنے سے نہیں ہوتا پی ایم ہاؤس مالنے سے نہیں ہوتا عربوں خرب کے مجردہ نہیں ہوتا یہ حکمران ڈلیورز کا نام ہے یہ ناصر صاحب ایک سنتائی صاحب بتا سکتے ہیں میں بیس نہیں کرنی میں اینڈائلیکٹ ٹیک ہے میں نے پوزیشن میں ختم ہو رہے ہیں اور وہ ساری لیڈی پیٹرول سے ہی صحیح اس باب کا پوائنٹ آگے ہم براؤڈ بیس کرنے سے جی ناصر صاحب کیوں لاسٹ کومنٹ سر مجھے پوزیشن میں سولہ لاکھ سے ٹیکس لکھ رہیں گے مجھے موقع دیجئے لاسٹ کومنٹ سر آپ بتا دی کیا کہہ رہے ہیں ناصر صاحب میں کہہ رہا تھا کہ خان صاحب میں تو خود کہا تھا اپنی تقریروں میں جب ہماری حکومت آئے گی تو لوگ ٹیکس دینے آیا کریں گے بینکوں میں لائن لگا کر ٹیکس دیا کریں گے ہم تو ٹیکس دیتے ہیں تنخواہوں سے کٹ جاتا ہے اور ہمارا ٹیکس بہت کٹتا ہے سر سوال ٹیکس کا نہیں ہے وہ سوال بات بہی ہے کہ اس گورننس کو صحیح ہونا چاہیے جب فیصلہ سازی صحیح موقع پر ہو جس طرح آریف صاحب نے انڈیکیٹ بھی کیا وہ تو شاید حالات بدل جائے اپنے پینل کا شکریہ ادا کروں گی بہت شکریہ عوضبان کاردار صاحبہ آریف امید بھٹیز سینٹر سہار کامران صاحبہ اور ناصر بیک چکتائی صاحب ہمارے ساتھ آن موجود تھے امید کرتے ہیں کہ عوام کی امیدیں خان صاحب اور اس گورنمنٹ سے بنی رہے اور وہ بھی ان امیدوں کو پورا کریں اللہ حافظ